وزیراعظم شہباز شریف کی نیو یورک میں عالمی مالیاتی فنڈ کی مینجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینہ جو جیوہ سے ملاقات ہوئی ہے سات بلین ڈالر کی توسیف فنڈ سہولت کے حوالے سے سنتیس ماہ کے کامیاب سٹاف لیول ایگریمنٹ کے لیے آئی ایم ایف کے اتاون کو سراتے ہوئے وزیراعظم نے ادارہ جاتی صلاحات کے نفاظ اور نیچی شعبوں کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے حکومت کے عظم کو جاگر کیا ہے وزیراعظم نے آئی ایم ایف کی تکنیکی معابنت اور صلاحیت سازی کے پروگرام کی بھی تاریخ کی ہے جس سے ملک کے اداروں کو مطبوط بنانے اور اس کے معاشی انتظام کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈائریکٹر نے اپنے ادارے کی جارنج سے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا ہے اور مائکرو اکنومک استحقام کو برقرار رکھنے اور جامع اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کی اہمیت پر بھی سور دیا گیا ہے تو نورا ہماؤ نے معاشی استحقام اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان تعاون کو مطبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں اینکر پرسن اجاز جوگر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اجاز صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں ہم وزیراعظم کے اس دورے کو دیدے جی یہ جو معاشی صورتحال پاکستان کے اندر اس کو دیکھا جائے تو اس کے حوالے سے وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا یہ انتہائی کامیاب دورہ ہے ابھی یہ دیکھیں نا کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہا تھا سلسلہ اس حوالے سے آج نیو یارک کے اندر یو این جی اے کی سیونٹی نائن سیشن جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں آئی ایم ایف کے منیجنگ ڈیریکٹر کارسٹلینہ جارجیوہ سے ملاقات ہوئی ملاقات کو دران جو ہے بہت سارے معاہدوں کی بات ہوئی بہت سارے دونوں موالک جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات چاہ رہے ہیں اس پر بات ہوئی پاکستان کے ساتھ ملین امریکی ڈالر کی تسریف فانڈ سہولت ای ای ایف ایف کے حوالے سے سینٹیس ماہ کے کامیاب سٹاف لیول ایگریمنٹ ایف سالے کے لیے آئی ایم ایف کے تاون کو سراتے ہوئے وزیراعظم نے ادارہ جاتی سرات کے نفاظ اور نیچی شعبے کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے حکومت کے عظم کو اجازہ در کیا وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباہ شریف نے آئی ایم ایف کی تقنیقی معاونت اور صلاحیت سازی کے پروگراموں کی بھی تعریف کی جس سے ملک پاکستان کے اندر اداروں کو مضبوط بنانے اور اس کے معاشی انتظام کو بہتر بنانے میں مدد ملی ہے اس موقع پر آئی ایم ایف کے منیجر ڈریکٹر نے اپنے ادارے کے جانے سے پاکستان کی خوششوں کو حمایت کا اہدار کیا ملاقات کے دوران انہوں نے موسمیاتی رپیلی کے لیے موافقت کی موالی آنت کو متحرک کرنے کی فوری ضرورت پر توافلہ خال کیا اس کے علاوہ دونوں راہنباؤں نے معاشی استحکام اور ترقی کو فوق دینے کے لیے حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق بھی کیا ہے اور اس میں جو موجودہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں اس پر ملاقات بھی ہوئی ہے جو مینجر ڈریکٹر سے اور اس سے لگتا ہے سات ملین امریکی ڈالر کی تقصیب بھی ہوئی ہے پاکستان کے اندر معاشی استحکام تو آرڈی آ چکا مہنگائی جو ہے وہ انگل ڈریکٹ میں آ گئی اب مجھے لگتا ہے کہ اس میں مزید جو ہے پاکستان کے اندر معاشی حلاج جو ہے وہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور پاکستان کے اندر معاشیت کا پیہ جو ہے وہ رمادوان رہے گا اجاز صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ ایک خوش قبلی تو آئی ایم ایف کی طرف سے آئی ہے لیکن ہم وزیراعظم کی کاوشوں کے اگر بات کریں تو وہ دیگر ممالک کے صدور سے بھی مل رہے ہیں تو پاکستان میں مزید انویسمنٹ آ سکتی ہے آنے والے دنوں میں دیکھیں یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ انتہائی جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں جو آپس میں بہامی تعاون ہوتا ہے جو ریلیشنشپ ہوتی ہے اس کے لیے ایسے ہی مواقع ہوتے ہیں ملاقات کے تو دیکھیں ایک ہر ملک میں جو دورے کرنے ہوتے ہیں وہاں جا کے ملاقات کرنے ہوتی ہے پھر ایک ہی سیشن کے اندر مختلف ممالک میں جس طرح پرکیہ کے صدر کے کوئیت کے صدر اسی طرح اور بہت سارے ممالک جو ہیں ان کے صدور اور پرائیم سیوان اور جو سربراہان ہیں ان سے وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباش شیف اور ان کی پوری کابینہ جس کے اندر وزیر خزانہ بھی موجود ہیں فاقی وزیرے جو ہے اس پیارٹ صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں اسی طرح باقی جو پوری ٹیم ہے خالد محبود صدیقی ہیں ان کے امراج جو ہے وہ بھی وہاں پر ملاقاتیں کر رہے ہیں اس طریقے سے یہ ہوگا کہ دوسرے ممالک کے ساتھ نہ صرف دیکھیں جو کاروباری معاملات ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں آپس میں ہمیں جو تعلقات ہیں وہ بہتری کے طرف رواند وہاں ہوتے ہیں اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں باقی ممالک کے یہ بھی دیکھیں یہ گنسے کا ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں روابت جو ہے وہ بڑھتے ہیں اور ریلیشنسیپ جو ہے وہ مضموط ہوتی ہے